پاکستان کو مدینہ کی فلاحی ریاست بنانے کا دعویٰ کرنے والو فلاحی ریاستیں باتوں اور دعویٰ سے نہیں بنتی کردار اور عمل سے بنتی ہیں ایک وہ خلیفہ تھے جو رات کو اپنے شہروں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیس بدل کر نکلا کرتے تھے اور جو انسانوں تو کیا اپنے علاقے کے جانوروں کی جانوں کے بھی امین تھے اور ایک تمہارا کردار ہے سینوں پر نیم پلیٹ سجائے باوردی قاتل بچوں کے سامنے والدین کو قتل کرتے ہیں تو ایف آئی آر میں لکھا جاتا ہے کہ نامعلوم افراد قتل کر کے فرار ہو گئے دوسری طرف مظلوم کو اپنے ورسا کی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے سڑکوں پر احتجاج کرنا پڑتا ہے اور ایف آئی آر درج ہونے کے بعد یہی باوردی افراد مدعی کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں یہ ہے آپ کا سرکاری کردار افسوس یہ نہیں کہ موجودہ حکمران بے حص ہیں آپ سے پہلے والے بھی ایسے ہی تھے اور شاید آپ کے بعد والے بھی ایسے ہی ہوں گے کراچی میں انتظار حسین نکیب اللہ اور معصوم بچی عمل کے قتل ہو یا لاہور میں محبے وطن زہیب گوندل کا فیصلہ باد میں میٹرک کے معصوم طالب علم عثمان اور ارسلان ہو یا کراچی میں قتل ہونے والا سرفراز شاہ سب ہی وردی میں چھپے خونی بھیڑیوں کا شکار ہوئے ایچ آر سی پی کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ پانچ سالوں میں دو ہزار ایک سو سترہ پولس مقابلے ہوئے اور ان میں تین ہزار تین سو پینتالیس افراد موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے اسلامی فلاحی ریاست میں عوام کے حقوق اور حکومت کے فرائز و ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اسی پر آج کتب آن لائن میں بات کریں گے خواتین و ذرات آپ دیکھنے بلال کتب اور میں ہوں بلال کتب کتب آن لائن میں آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ میرے دل کی اثر گہرائیوں سے میری محبت میرا عشق میرا ایمان میرا نبی اور مدینہ ہم نے اس ملک میں ایک بہت بڑا نعرہ لگایا ہم اس ملک کو ریاست مدینہ بنائیں گے میں ان قوانین میں آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا جو کہ میرے رسول نے مساق مدینہ میں غیر مسلمانوں کے ساتھ کی یہ لمبی ہو جائے گی بات لیکن دو ذکر کرتا ہوں پھر اپنے مہمانوں کی طرف جاتا ہوں امام علی کرم اللہ نے بیٹھے ہوئے آواز دی اپنے غلام کو غلام کی حیثیت کو آپ پہچاند سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہوگی اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ نہیں آیا امام نے دوبارہ آواز دی وہ نہیں آیا امام نے تیسری دفعہ آواز دی حیدرِ قرار کا ذکر کر رہا ہوں آپ سے وہ نہیں آیا علی اٹھے غلام کے پاس گئے وہ لیٹا ہوا تھا اس کو جا کے کہا تُو نے میری آواز سنی اس نے کہا علی سے ہاں سنی تو کہا تم آئے نہیں کہا علی تُو نے مجھے کونسی کو سزا دے دینی ہے جو میں دھری پاس سنتا تُو نرم دل آدمی ہے تیرا خاندان نرم ہے تُو نیک آدمی ہے تُو دینے والا ہے تیری آواز ایک غلام نہیں سنے گا تو کونسی قیامت آجائے گی یہ مزاج ایک غلام کا ہے اب غور فرمائیے آنتھی چل رہی ہے ریت کی آنتھی امام علی کرم اللہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر خطاب کے گھر کے باہر مبینہ طور پہ ایک ڈاکو جو ہے وہ نقاب پہنے ہوئے وہ گھوم رہا ہے اور بے انتہا ادھر دیکھ ادھر دیکھ گھوم پھر بیچے علی نے جا کی اس کو پیچھے سے بازو پکڑے اور اس چور کو پکڑ لیا اس چور نے پیچھے مر کے دیکھا اور علی کو کہا علی تُو نے مجھے پہچانا نہیں میں عمر ہوں عمر خطاب علی کہتے ہیں عمر آپ باہر کس طرح کہا بیت المال سے ایک بکری باہر بھاگ گئی ہے ہم اس کو ڈھونڈنے آئے امام کہتے ہیں حضرت عمر خطاب سے عمر ایک غلام کو کہا ہوتا یہ کام آپ اتنی آندھی میں ریت کے اندر آپ باہر نکل آئے آپ نے اپنے نقاب کو نیچے کیا اور علی کو دیکھ کے کہا علی مجھ سے بہتر غلام تجھے مدینہ میں کوئی اور نظر آتا ہے یہ کمال لوگ ہیں مدینہ ریاست اس وقت بنے گی یہ میں آپ کو اپنا فیصلہ دل کا سنا رہا ہوں جس وقت یہ وردیاں پہننے والے اور حاکم جو ہے نا یہ اپنے آپ کو عمر اور علی کے واقعات سے نہ جوڑیں وہ ان جیسا کردار بنائیں اگر بنا سکتے ہیں تو یہ نعرہ جائز ہے اگر نہیں بنا سکتے تو خدا کے واسطے ہم تو اس جھوٹے وعدے پہ بھی عمل کرنے کو تیار ہیں اس جھوٹے کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں جو کہے کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنا سکتا ہوں یہ ہماری محبت اور عشق کا جو مزاک اڑا ہے خدا کے واسطے ایک تو علماء اکرام سے درخواست کروں گا کہ آج عقل سے نہیں بات کرنی ہے آج دل سے بات کرنی ہے اور وہ سچ جو دل سے نکلے گا میں حلفن آپ کو کہہ رہا ہوں کہ روز قیامت یہ گفتگو جو ہے وہ ہمارے میزان میں تول کے یا ہمارے گناہوں میں شامل ہوگی یا ہمارے عجر میں شامل ہوگی انتہائی محترم طاہر شرفی صاحب السلام علیکم میں دکھی ہوں مجھے یہ نہیں سمجھ آرہا کہ غصہ زیادہ کرنا چاہیے کہ دکھ زیادہ لیکن اکھر آپ مجھے امرے خطاب اور عبسمان اور ابو بکر کی باتیں سنائیں کے نا تو پھر میں یہ کہہ نہیں سکھوں گا کہ یہ واقعہ مجھے نہ سنائیں کیونکہ آپ کہیں گے یہ حد عدب نہیں ہے یہ بھی سنیے مجھے یہ سن سن کے نا میں بڑا ہو گیا میں مرنے والا ہو گیا لیکن یہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا حشام الہی زہید بہت شکریہ آپ چھوٹے ہیں لیکن آپ بات بڑی کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ سچ بھی بولیں گے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح فراد علی شاہ صاحب بہت شکریہ حضور دکھ کی بات تو ہے نا ہمارے ساتھ کراچی سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی مفتی زبیر جس کے دل کو سلام کرتا ہوں اتنا نرم دل کہ جس دن سے یہ واقعات ہوئے ہیں میرے خیال میں اس کے شاید آنسو جو ہیں وہ راتوں کو بھی نہ تھمے ہو اور شہنشاہ نکوی بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر مجھے اجازت دیجئے تو میں شہنشاہ نکوی سے عدب کے طور پر بات شروع کروں شہنشاہ بھائی آپ میری بات سن رہے ہیں جی السلام علیکم والیکم السلام نکوی صاحب آپ جو چاہے فرمائیے اس پہ یہ ملک کے اندر جو ورتی پہن کے ظلم کرنے والے لوگ ہیں انہی کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں اس لیے ہم سو جائیں اب ہم نہیں سو سکتے مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ جب مدینہ ریاست کا ذکر ہوتا ہے تو دل کو ہاتھ نہیں پڑتا کہ کاش ایسا ہو جب یہ ذکر ہوگا اس ظلم کا بربریت کا جہاں چھ سال سے لے کے نوے سال تک کی نہ عورت محفوظ ہے نہ مرد محفوظ ہے وہاں پہ ایک آلے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ آج کیا دے گا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کے اس درد میں اور آپ کے اس کیفیت میں میں اپنے دل کا حال آپ کو نہیں بتا سکتا جو کیفیت آپ سب کی ہے اور پوری مملکت میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی ہے وہ کیفیت کچھ ہماری بھی ہے قرآن مجید میں سورہ مبارک بقرہ میں ہمیں معاشرے میں امن امان کو بحال کرنے اور فساد و خورجی کو رکنے کے حوالے سے ایک قائدہ دیا گیا ہے وہ ہے کہ جب حضرت آدم کو اللہ نے ارادہ کیا کہ انہیں خلیفہ خرار دیں تو فرشتوں نے ایک اس مزاج کا بیان کیا تھا کہ یہاں ترطیب میں فساد پہلے ہیں اور صف کے دماء بعد میں ہے معاشرے میں جب تک کہ فسادی جو ذہنیت ہے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا تو خود بخود جو صف کے دماء ہے خون بہنے کا جو مرحلہ ہے وہ خطو نہیں ہوگا یعنی ترطیب میں پہلے فساد ہے اور پھر خون ریزی ہے فساد جو ہے وہ ایک مطلق لفظ ہے جس میں ذہنیتیں بھی شمار کی جائیں گی بیانات بھی شمار کی جائیں گے کتابوں کی تعلیف و تصنیف بھی اس موضوع میں آئی گی ہماری تقریریں ہمارے خطابات بھی اور اس میں سے جو ذہنیت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی تو ہمارا معاشرہ طبقاتی نظام کا شکار ہے ہمارا معاشرہ بے انصافیوں کا شکار ہے اور وہ جنم لیتا ہے ایک خاص ذہنیت کے ساتھ وہ جب تک مائنڈ سیٹ وہ ذہنیتیں ہماری شاہ صاحب یہ ذہنیت اور مائنڈ سیٹ جو ہے یہ کس نے پیدا کر دیا اور اس کو ٹھیک کرنے میں ہمارے کون سا ادارہ شخص فرد یا ممبر اس میں کیا کردار ادا کرے گا دیکھیں عمیر مومنین حضرت علیہ علیہ السلام نے اپنے خدمے میں اور اس سے پہلے حضرت حضرات انبیاء اکرام خود سرکار جو جہاں جو ہماری ذہنمائی فرمائی ہے تین طرح کی لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے حکمران صاحبانِ سروت اور علماء یہ تینوں جب اپنا اپنا کردار ادا کریں گے تو معاشرے کے جتنے بھی بگاڑ ہیں وہ سیدھے ہوتے چلے جائیں تو پھر تو ناومیدی ہو گئی نا ساری نہیں ناومیدی نہیں علماء اکرام بھی تشریف فرمائے اور آپ سے ریاستی ادارے بھی آپ کے قرآن کو سن رہے ہیں اور صاحبانِ سروت لوگ بھی سن رہے ہیں ہمیں ان تینوں طبقات کو اصلاح کی ضرورت ہے اور یقیناً ہر شخص اپنی اپنی جگہ جواب دے اور ہر شخص کو تذکر دیکھیں بار بار دورا ہو تاکہ موکنین کو فائدہ پہنچے یہ آپ کا پرگرام یا اس طرح کی ہماری گفتگو یہ فائدہ پہنچانے کی ہے چھٹکہ دینے کی جیسے ہمارے آج ہمارے فقہ میں ہے کہ جب ہم موٹے کو تفتارے ہوتے ہیں تو اس کے شانوں کو علاقے اسمہ اپہم اسمہ اپہم اور اس کو پھر تلقین سناتے ہیں کہ اللہ تمہارا کون ہے تمہارا رسول کون ہے تمہارا آخری پیغمبر کون ہے تو جس طرح سے اسمہ اپہم موٹے کو بھی کہا جا سکتا ہے ایک سے زندوں کو بھی کہنا چاہیے آپ کے بات بالکل جائے آپ میرے ساتھ رہیے کشاہ صاحب میرے ساتھ رہیے کہ میں زبیر بھائی کی طرف جاتا ہوں زبیر بھائی نکوی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو مردوں کو تلقین کرتے وہ زندوں کو بھی کرنی چاہیے میں ایک قبر کے اندر تھا اور مردے کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے مجھے ایک قبر کے باہر کھڑے بزرگ جو ہے بتا جیسے جیسے بتا رہے تھے میں کر رہا تھا آخر میں جب انہوں نے مجھے کہنا کہ اس کا چہرہ قبلہ رخ کر دو اس کے بعد انہوں نے وہاں کھڑے کیا جملہ کیا کہا انہوں نے کہا یار ہنے سیٹے ہنے سیٹے میں یہ جملہ بھول نہیں پا رہا کہ سیٹ ہوتا ہے انسان قبر میں جا کے ساری زندگی پتہ نہیں کون سا سیٹ ہونا چاہ رہا ہوتا ہے ہو ہی نہیں پا رہا یہ سارا واقعہ یہ میں پوچھتا نکوی صاحب سے لیکن زبیر بھائی آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں جب کربلا کا واقعہ میں ہم سکینہ پڑھتے ہیں تو خدا کی قسم کوئی شخص نہیں ہے اہل دل جو نہ روتا ہو جب فضا کا مقام پڑھتے ہیں کوئی شخص نہیں ہے جو نہ روتا ہو سیدہ زینب کی چادر کا ذکر سنتے ہیں خدا کی قسم کوئی دل نہیں ہے جو نہ تڑپتا ہو کمال بات ہے آج دھائی سال کی تین سال کی چار سال کی چھے سال کی بچیاں رو رہی ہیں اس لیے کہ ان کے ماں باپوں کو ان کے سامنے ویسے ہی قتل کیا جا رہا ہے صرف آپ کا انداز قتل بدلہ ہے وہاں تیر اور تلواریں تھیں یہاں آپ کے پاس ایک اے فورٹی سیون ہے جبکہ جانور کے سامنے دوسرا جانور زبا نہ کرنے کا بھی حکم فرمائیے اگر ہے تو ٹھیک ورنہ یہی کام ٹھیک ہے حضور یہ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اس میں مجھے اور آپ کو اب کیسے زندگی گزارنی ہے دیکھیں یہاں پر بھی کربلا برپاٹی گئی ہے چچی بات یہ ہے کہ اس دلدود سانے میں پورے معاشرے کو جھنجوڑ کر رکھ دیا ہے تین معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ اور بہن کو نہایت وحشت اور بربریت کے ساتھ گولیوں کی گوچھار کر کے موت کے گھاٹ اتارنے والے یہ قاسل و ظالم احلکار حقیقت میں وہ صفاق درندے ہیں جنہوں نے آج پوری قوم کو رولا دیا ہے آسمان یہ ظلم دیکھ رہا ہے اس بہیمانہ ظلم و بربریت کو بیان کرنے کے لیے دلال بھئی الفاظ کا سہارہ لینا بھی ممکن نہیں ہے معصوم بچوں سے پوری قوم آج اپنا چہرہ نہیں ملا سکتی ان معصوم کلیوں کی چیخوں سے گھروں کی خواتین اور تمام قوم کے بچوں پر لرزہ تاری ہو گیا ہے ان بچوں کی چیخوں اور معصوم باتوں میں بڑے بڑوں کو رولا دیا ہے لیکن زبیر بھائی یہ واقعہ کوئی فلسطین میں تو نہیں آیا نا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ واقعہ کوئی کشمیر میں پیش تو نہیں آیا کہ آپ ہندووں کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ واقعہ تو پاکستان میں مسلمان ملک میں پیش آیا ہے جی ہے اسلامی جمہوریہ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور قوم کے محافظ ہی دراصل قوم کے سفاق ڈاکو بنے ہیں میں حضر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بے گناہ اور معصوم بچوں اور خواتین پر مستمع متاثر فیملی تھی جنہیں سڑک پر دورانے سفر گولیوں سے بھون دیا گیا ہے اگر دل پر یہ مجرم تھے بھی تو بھی میرا سوال یہ کہ دنیا میں کون سے قانون کی کتاب میں اس طرح بر لبے سرد اور بر سر عام کسی کو قتل کی اجازت ہے اور پھر ساتھ ساتھ آج کے پروڑام میں ذرا یہ بھی تیہ کروائیے کہ اس ملک میں کوئی قانون آئین دفتور اور کوئی عدالت بھی ہے یا نہیں ہے یہ کوئی وحسی جنگلی درندوں پر مشتمل آدم خور جنگلی قبائلی علاقہ ہے جہاں گنگل کا اندہ بہرہ ظالم خانون چلتا ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں خدارہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا اس لمحے کو سوچیں جب ماں کی مانسہ اپنی آغوش میں اپنے معصوم ننے بچوں کو لے کر گولیوں سے بچانے کی کوشش کر رہی ہوگی ان ظالم اہلکاروں کے سینے میں تو دل نہیں مگر انتائی زکھ اور افسوس کے ساتھ اوفیشل اور بعض وزراء کا رویہ بھی انتہائی بہترین اور مکرو رہا کوئی انہیں ڈیسٹ گرد کہہ رہا ہے کوئی لاشوں پر بھول لے کر جا رہا ہے کوئی کار کو مشکوک کہہ رہا ہے اوہ بھائی جب تم لوگوں کو یہ تلقین کر رہے ہو کہ صبر سے کام لو تفتیشی ریپورٹ آنے دو تو تم خود بھی تحقیق مکمل ہونے سے پہلے اس طرح کے متضاد اور کنفیوزڈ ویانات دے کر فارم کے ساتھ گھونڈا مزاگ کیوں کر رہے ہو کبھی سٹی ڈی کی طرف سے یہ بھونڈی تعویلیں اور جھوٹی کہانیاں گھڑی گئیں کہ جناب یہ صرف اس کی حیلی اور درائیور اغواکار زبیر بھائی مجھے ایک بڑی معافی کے ساتھ میں ایک بات آپ سے پوچھو اگر میں ایک پاکستانی ہونی کے حصیے سے اگر میں جھوٹ بولوں تو میری شاید توبہ اور میری معافی جو ہے وہ زیادہ قابل قبول ہونی چاہیے لیکن آپ چاہے عمر میں چھوٹے ہوں لیکن آپ کے پاس ممبر ہے جب خدا نہ خواستہ آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کی پکڑ تو زیادہ ہوگی جن لوگوں کا کام ہماری حفاظت ہے وہ ایک بچے کو گولی مارتے ہیں جس کی عمر ہے گیارہ سال اس کو گولی ماری ہے اس کی ٹانگ سے لے کی اس کی بیک ہپ تک دو تین انچ چوڑا چھید ہے اس کا خانہ باہر نکلا ہوا ہے اس کو ہسپتال لجانے سے پہلے وہ لوگ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں ایک پٹرول پمپ ہے وہ اس وقت حالت ہے گولی میں گولی اس کو لگی ہوئی ہے اس بچے کی ہمت دیکھئے مجھے امانداری سے بتائیے کیا وہ بچہ کبھی زندگی میں کسی وردی والے سے محبت کرے گا کبھی محبت نہیں کرے گا اور میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ پندرہ سال بعد جب بڑے ہو نہیں یا شعور کی عمر پہنچنے کے بعد یہ بچہ اپنے دل کے اندر انتقام کی آگ رکھے گا اور اگر اس میں کوئی انتقامی کا روائی یا بدلہ لینے کا سوچا تو پھر اس وقت ہماری یہی ریاست اس کو دہشتگرد کہہ رہی ہوگی پھر ہم یہ کہیں گے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اس وقت جب یہ اس بچے کو دہشتگرد خدا نہ خاصتہ کہہ رہی ہوں گے تو میں ریاست کے خلاف زہولتکار کے طور پہ مقدمہ درج نہیں خراسکوں گا حضور یہ بات درست ہے کہ یہ بچے جو کہ وہاں پہ پٹرول پمپ پہ رہے جن بچوں نے اپنے ماں واپ کو گولیاں لگتے ہوئے دیکھا آج یہ ضرور سوچ رہی ہوں گے کہ ہمارا قصور ہے کیا آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ القریم گزارش یہ ہے بلال بھائی اس قوم کا کیا قصور ہے اگر اس ملک کے اندر کوئی تحقیق کرے اور پتہ کرے کہ یہ جو پولیس مقابلوں کا کلچر آیا کل میں سن رہا تھا اسمبلی میں بڑے بڑے بول رہے تھے میں کہنا چاہتا ہوں کس کے دور میں جالی پولیس مقابلے نہیں ہوئے ہیں کس کے دور میں نہیں ہوئے ہیں یہاں کی عدالتیں یہاں کا نظام یہاں کا سسٹم مفلوج ہے مفلوج سے آگے ہے مفلوج کیا چیز ہوتی ہے یہ سسٹم ہے کوئی سسٹم ہے یہاں پر اگر سسٹم ہوتا تو یہ ہوتا تو کالی وردیوں والے تو افسر ہیں نا ان کا تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے میرے بھائی جنہوں نے ہمیں دہشتگردی سے بچانا ہے جب وہ دہشتگرد بن جائیں گے تو کہاں جائیں گے آپ مجھے نہیں پتا مجھے آپ بتائیں نا کہاں جائیں مجھے بتاؤ اس ملک کے اندر کوئی داڑی والا پگڑی والا بغیر داڑی والا بغیر پگڑی والا وہ اٹھایا جائے کوئی ہے جو پوچھ سکے کہاں گیا ہے مجھے نہیں پتا ہے مجھے آپ بتائیں نا میں آپ کے ساتھ میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوں جس کو اس ملک کے اندر لوگ جانتے بھی ہیں تھوڑا عزت اکرام بھی ہے میرے ساتھ آج سے سال ڈیڑھ پہلے جو کچھ ہوا میں کہیں نہیں رو سکا میں کہیں کچھ نہیں کہہ سکا اس لیے آپ کی عدلیہ ہو آپ کے جناب انتظامیہ ہو کل بڑی تقریریں کر رہے تھے قائد حضب اختلاف صاحب اور بڑی تقریر پوچھو اس شعباز شریف سے تیرے دور میں کتنے پولیس جالی مقابلے ہوئے ہیں تو اللہ کے آج جواب دے نہیں ہے پھیر جانا میں اس بات کی پہلے شہادت دے دوں جو یہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے ایک پولیس افسر کو سنا اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے اس نے کہا میں نے ان کے کہنے پہ ستر کی ہیں اور سنیں وہ پولیس افسر پھر کیا کرتے ہیں میں اس کا گواہ ہوں اللہ کی قسم پھر وہ معافییں مانگتے ہیں جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں جب اللہ ان سے انتقام لیتا ہے یہ غریب کیا انتقام لے سکتے ہیں یہ بچہ کیا انتقام لے گا یہ بیٹی ہے چھوٹی چھوٹی جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ ذرا سوچے تو صحیح دو دن بلال بھائی دو دن میں کسی پروگرام میں بات نہیں کر سکا میرے میں حوصلہ نہیں پڑتا تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہتے ہیں جی اداروں کا مرال ہاں ہم نے یہاں بیٹھ کے انہی ٹی ویوں پہ بیٹھ کے انہی اخباروں میں انہی میڈیا کے اوپر جب آپ نے دہشتگردی کا مقابلہ گیا ہم نے آپ کو شاباش دی ہے لیکن آپ سے آگے کھڑے ہوئے ہیں آپ پر ساتھ میرے اوپر حملے ہوئے ہیں ساتھ نتیجہ کیا ہے کہ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں لیکن جب تم کلاشن کوفوں سے بچوں کو مارو گے اُز رہا ان کے حلیے تو دیکھیں یہ پولیس مقابلہ کرنے گئے تھے اور خدا کے بندوں اکل کا استعمال کرو کہ دہشتگرد ایک چھوٹی سی کار میں ہے اس کے ساتھ بچے ہیں کتنے ہیں ٹوٹل سارا گنے تو صحیح تین یہ جو بچ گئے یہ چار سات لوگ ایک چھوٹی آلٹو کار میں یا کورے کیا اسے کہتے ہیں اس کے اندر بیٹھے ہیں اور سمان جو پڑا ہوا تھا شاہی پہ جانے والا وہ سارا بھروت تھا وہ دہشتگرد ایک ہے انہلاللہ کیا خدا کے لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سی ٹی ڈی ہمارے ملک کے باقی ادارے ہمارے وزیر اعلیٰ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جس مخبر نہیں ہے تمہیں مخبری کی ہے نا اس کو تو منارے پاکستان پہ لٹکا ہو تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی مخبری نہ کرے کیا ہے کمزوری یہ ہے کہ جو مخبر ہے آپ کا اس کی یا اس کے ساتھ کوئی سیاسی یا مذہبی یا ذاتی اداوت ہوگی ٹھیک ہے اپنی ذاتی اداوت اپنی ذاتی اداوت میں اس نے اسے دہشتگرد بنا دیا میں نے بھی بگتی ہے بہت سارے لوگ یہ بگتتے ہیں اس ملک کے اندر مذہبی طبقہ میں میں مجھے ایک بات کہنے دیں خوف خدا تو عام میں بھی نہیں ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو اس آر میں نا لو کہ اداروں کا مرال گرے گا اداروں کا مرال اگر آپ نے بڑھانا ہے تو ان کو پکڑو اور لٹکاؤ اداروں کا مرال اس سے بڑھے گا ادارے کا مرال کیا ادارے کے اندر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ تو چار پانچ یا دس سفاق ہوں گے جنہوں نے اس طرح فائرنگ کی باقی جو اداروں کے اندر لوگ ہیں وہ روئے نہیں ہوں گے ہائے 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 سچ بات کہہ رہے ہیں اگر اداروں کا مرال جو ہے وہ حافظ صاحب اس لیے ہے کہ وہ پانچ سال کی بچی جو ہے اس کے سامنے اس کے ماں باپ کو مارا جائے تو پھر یہ کوئی نئی نویلی دھولن تو نہیں ہے یہ ایک ادارہ ہے جو کہ میرا مرال ڈاؤن ہو جائے گا یہ تو دھولنوں کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں لیکن ایک آج بڑا اچھا ٹویٹ آیا کسی کا انہوں نے کہا ان لوگوں نے جو یونیفارم میں تھے یہ کتنی گندی اور گھٹیا بات ہے انہوں نے کہا یہ اس جو گئی ہیں جو انہوں نے کیا اس سے زیادہ کرنے جو گئے نہیں ہیں اس سے زیادہ تظلیل کیا ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بی اصل میں ہمیں چند اصولی باتیں ضرور عوام کے سامنے اور اداروں کے سامنے رکھنی چاہیے اشرفی بھائی نے کافی کچھ کہا ایک بات کہ ہمیں یہ تیع کرنا ہے کہ ہم نے معاشرے کے اندر ماورائے عدالت جو قتل ہیں ان کے حلاف سٹینڈ لینا ہے کہ نہیں یہ جو اگر قتل کرنے کا سسٹم اگر آپ ملک میں لاغو کرنا ہی چاہتے ہیں تو ملک کے اندر اسلامی قانون کیونی لاغو کیا جاتا آپ کروا سکتے ہیں ہمارا تو عرصے سے مطالبہ محبتی مافیا آپ کروا سکتے ہیں ہم ایک مشورہ تو دے سکتے ہیں کیپیٹل پنشمنٹ لاغو کر کے عدالتوں کے ذریعہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے جائے آپ کو پتہ یہ نہیں ہونا اچھا چلیں قرآن پاک کا ایک حکم ہے حضرت سلمان اور دعوت کے واقعے میں اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا کہ دونوں فریقین کا سنو حضرت دعوت جیسے پیغمبر ایک فریق کا سن کے فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ وہی نادل کرتا ہے کہ تُو نے دوسرے کی بات کیوں نہیں سنی حضرت علی کا فیصلہ کیا ہے جوڈیشل ٹرائل کے بارے میں کہ جب تک یہ انسانی حقوق کی حلاف وردی ہے کہ ملزم بھی ہو میں کہتا ہوں مجرم مان لیا جائے کیا اس کو حقے صفائی نہیں ہے یہ تو انسانی حقوق کی حلاف وردی ہے لیٹس پوز آپ کو اور مجھے آپ کو اور مجھے کال آجاتی ہے کسی دہشتگرد کی ہی ہمارے فون کے اندر تو ڈیٹا آگیا ہے دہشتگرد کی کال آئی ہے کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا صفائی کے لیے صفائی دینے کا یہ تو ہرا واقف ہے دوست ہے کون ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فریقین کو سننا اور عزت علی کا اس بارے میں پتا کیا فتوہ ہے فریقین کو صرف سننا نہیں ہے جتنا فریقین اول نے ٹائم لی گایا ہے نا اگر ایک گھنٹہ دالت میں ٹائم لگایا ہے تو ایک گھنٹہ دوسرا فریقی لگایا ہے ایک منٹ میں مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب دینا زیشتگرد مبینہ طور پر ٹھائرو ایک سیکنڈ میرا سوال یہ ہے اس کا جو جرم تھا وہ اس کے موں پہ داڑی تھی صرف سنت رسول کا سجاؤنا اس پہ ہاں یا نہ میں جواب دے بلکل درست آپ نے کہا یہ وہ معاشر ہے جس میں کہ کہا جاتا ہے کہ آپ رکھیں سنت رسول اور اس کے بعد اسی کے جرمے آپ کو گولی ماتے ہیں حضور مجھے فراد شاہ صاحب مجھے ایمانداری سے بتائیں یہ کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے دیکھیں کیپٹل پنشمنٹ بلکل اسلامی طور پہ بھی اور ہمارا جو سٹیٹ لاو ہے ہمارے سٹیٹ لاو میں گزار ہی ہمارا ہر لاو لاو اس پہ پرویل کرے گا یہ کانسٹیوشن کہتا ہے آپ کی تین سو دو کے تین سو دو کی اگر آپ پنشمنٹ دیکھیں وہ تین تین فولز میں ہیں ایک اسلام کے ساتھ سیکنڈ ڈیتھ اور لائف اور تھرڈ پھر پچیس سال ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چاہے کوئی دہشتگرد تھا آج مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو دہشتگرد ڈیکلیئر کریں پولیس کو پولیس کو اختیار کیا ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی لیڈ تھی کوئی اس کے خلاف ڈیٹا تھا کوئی سبسٹنس تھا پکڑ لیتے تو وہ اس کو پکڑتے اس سبسٹنس کے ساتھ کوٹ میں بھیجواتے اور کوٹ آف لاو آفٹر گیونگ ڈی فیر ٹرائل انڈر آرٹیکل ٹین ای آف کانسٹیوشن اگر سمجھتی کہ یہ کنیکٹ کرتا ہے اس الیگیشن کے ساتھ تو پھر ایک سوال پوچھوں کا اس کا میرا دل سے جواب دینا آپ نے جو بھی سب فرمایا یا آپ نے ہوتے دیکھا دیکھیں یہ ہوتے دیکھا یا نہیں دیکھا لیکن بلال بھائی اگر اس کیس کو اگر اس کیس کو آرٹھو ریٹیکل تو سود بھی حرام ہے بلال بھائی اس ملک خدا کا نام نہیں آپ کسی بھائی رہے سر یہ نہیں ہوتے دیکھا تو آپ کے نظام پہ اعتماد کتنے پاکستانی سروے کروائے نہیں ہے سو میں سے کتنے اس نظام پہ اعتماد کرتے ہیں آپ کا تھانے کو جاتا ہے نہیں جاتا نا آج جانور بھی آپ کے سامنے تجاج کر رہے ہیں کہ جنگل کو بدنام نہ کریں جنگل میں بھی قانون ہے یہاں پہ قانون نہیں ہے یہ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے شاہ صاحب کی بات پہ میں وقفے پہ جا رہا ہوں لیکن واپس آکے ان جانوروں سے یہ پوچھنے کی معجورت نہیں کر سکتا کہ تم تو کلمہ گو بھی نہیں ہو ہم تو امت رسول ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مذہبی لوگ ہیں اور ہمارے ہلیے مذہبی لوگوں جیسے ہیں تو پھر تمہارا ہمارے ساتھ کیا مقابلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میں کربلا کا ذکر کرتا ہوں تو میں بہت بھاری دل سے کرتا ہوں لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہوئے بات کرتا ہوں کہ وہاں پہ جو قیامت برپا ہوئی وہ جنگ کس چیز کی تھی لیکن یہاں پہ جب میں مثال کربلا کی دیتا ہوں تو یہاں تو وہ لوگ جو کہ حفاظت پہ معمور ہیں مثال کے طور پہ زہیب کو لہور میں مارا گیا سیدھی گولی کے ساتھ ارسلان اور عثمان کو جو میٹرے کے طالب علم تھے اور نو سو نمبر لینے والا ان میں سے ایک بچہ تھا نشے میں دھت پولیس افسر کھڑا ہے وہاں پہ اور اس بچے کا باپ خود پولیس میں تھا ان کو پیچھے سے گولیاں مار دیں اور یہ جو نقیب اللہ ہے انتظار ہے عمل ہے سرفراز ہے ان کو کسی دہشتگرد نے نہیں قتل کیا ان کو وردی میں پولیس والوں نے سیدھا گولی مار کے اور یہ کونسی جگہ پہ مارا ہے ان کو خدا کا نام ہے عمل اپنی گاڑی میں ماں واپ کے ساتھ بیٹھی ایک بیٹی سہزادہ اور کیا محفوظ ہوتی ہے کہ اپنے ماں واپ کے ساتھ گاڑی میں اس کو پولیس افسر نے مار دیا یہ جو نقیب اللہ ہے اس کو کس نے مارا آپ کا بہترین ہیرو اور زیادہ سے زیادہ اس کو سزا پتہ کیا ملی اس کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا جبکہ وہ ایکچولی ریٹائرمنٹ کی ایج میں پہنچ گیا تھا شہنشاہ نقیب صاحب حضور بڑے ہی عدب کے ساتھ ہم روتے ہیں آج بھی سوا چودہ سو سال پرانے واقعے کو یاد کر کے اور ان کی حقیقتیں ہماری آنکھوں کے سامنے تصویر کی طرح چل رہی ہوتی ہیں آج میں کس کو کہوں کہ یہ شمر ہے آج میں یہ تغمہ جو ہے وہ کس کے سینے پر لگاؤں گا کیونکہ یہاں مجھے ساری زینب نظر آتی ہیں مجھے یہاں سارے حسین نظر آتے ہیں لیکن میں کسی کو شمر کہنی سکتا بلال بھائی کربلا کا واقعہ بھی اقدار اور تہذیب اور انسانیت کا واقعہ ہے وہاں مسئلہ انسانی اقدار کی پامالی کا تھا وہاں قدروں کی پامالی کا واقعہ تھا اور وہاں دو طرح کے کردار سامنے آئے جو انسانیت سوز واقعات آپ اور ہم بیان کرتے ہیں اس واقعے نے اس واقعے کی یاد دلائی ہے اور پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سطح پر ایک بربریت کا واقعہ اور ایک انسان سوز اور انسانیت سوز واقعہ پیش آئے میں یہاں تین بارتیں ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے انتازہ ہے کہ آپ پوراں آپ کے بہت وقت بھی تنگ ہیں دیکھیں ہمارے ہاں ایک تو ماورای عدالت قتل کی جو ایک داستان پاکستان کے اندر ایک مدد سے جاری ہے اس کی ہمیں مخالفت اور مضمت کرنی ہوگی اور اداروں کو یہ بات سمجھانی ہوگی کہ یہ جو آپ کا رویہ اور طریقہ ہے یہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے آپ چند دن کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے بعد اپنے گھروں پر جا کے بیٹھیں گے اور جو ہمارے ہاں بڑھایا جاتا ہے ہمیں کہ اثر دو طرح کیا ایک اثر شرعی ہوتا ہے ایک اثر وضعی ہوتا ہے اثر شرعی میں تو شاید اللہ معاف کر دے بہت ساری چیزیں اور بندے معاف کر دیں لیکن جو اثر وضعی ہے نا جو اللہ تو معلول کا نظام ہے جب آپ کہیں کتی کو پاریں گے پکھر کسی کو ماریں گے کوئی گڑھا کھو دیں گے تو آپ بھی اس میں گریں گے کچھ چیز پلٹ کر آپ پر آئے گی وہ آپ کو اسی دنیا میں دیکھنا ہوگا کچھ عذاب ایتے ہیں جو قیامت کا انتدار نہیں کرتے کچھ اللہ کی طرف سے تنبی اور عذاب ایسا ہے کہ کچھ عمور میں جن کا نتیجہ اسی دنیا میں نکلتا ہے اور آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا ایک تو یہ بات دوسری بات ہمارے ہاں عدالتوں کا جو نظام ہے وہ انتہائی ناکارہ انتہائی طویل انتہائی نامناسب اور غیر عادلانہ ہے یعنی میں آپ عدالتوں میں وہ چپڑاچی سے دیکھیں اور جج صاحب تک کریپشن بھری پڑی ہے ہم کہاں جا کے سر پڑیں ہم کس سے جا کے روئیں نہیں یہاں رشوت خوری اس ادارے میں اتنی بھری بھی ہے تو اگر جب عدالتیں اپنا کام پورا لے کرتی ہیں تو پھر ریاستی ادارے کہتے ہیں کہ ہمیں ماوارہ ادارت پر قدم اٹھانا چاہیے تیسرا پوائنٹ ہمارے اداروں میں ہمہانگی نہیں ہے حتیٰ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں یہ سی ٹی ٹی کا ادارہ ہو وہ فوج کے کئی ادارے ہو وہ پولیس کے کئی محکمہ میں ہو یہ آپس میں افسران ایک دوسرے کے مقاسمت کا شکار ہے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو گرانے اور چڑھانے کے جو ہے وہ ایک تکو دو میں اور ایک جنگ کسی کے اپیس میں اور عوام اس میں پس رہی ہے آپ کی بات بلکل آپ کی بات آگ بھی آج شاہ صاحب آپ کی جی 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 فرمائیے فرمائیے نہیں بتایا جاتا ہے کہ اس انکوائری کرتے ہیں نتیجہ نکلا اور پھر اگر انکوائری سامنے بھی آجاتی ہے تو اس کا جو مطلوب نتیجہ ہوتا ہے وہ سامنے نہیں آتا اس لیے اس ریاست کو اب یہ ان لوگوں نے نعرہ لگایا ہے نئے پاکستان کا نئی ریاست کا یہ سارے ادارے ان کے ذریعے اثر ہیں دعویٰ کرتے ہیں یا تو دعویٰ نہ کریں اور ان کے دعویٰ کر رہے ہیں تو ثابت کریں بہت بہت صحیح بات شاہ صاحب آپ کی بات بالکل پہنچ گئی میں ایک بڑے عدب سے یہ ایک بات جو ہے یہ عالم دین کو اگر علم ہو سکتی ہے تو ایک ریاست ایک سیاستدان کو ایک اسیمبلی میں بیٹھے قانون ساتھ کو اس بات کا علم نہیں ہے اس سے بڑا اور کوئی مزاق نہیں ہو سکتا شاہ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ میں ان بچوں کا اور ان لوگوں کا مقدمہ لڑوں گا فری آف کاؤس لڑوں گا میں مرنے تک ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا آپ کو لگتا ہے اس کا حل نکلے کا دیکھیں حال بلال بھائی نکلے یا نہ نکلے یہ ایک اتنی بڑی اس وقت اگزیمپل سیٹ کرنے کا ٹائم ہے کہ ہر بندے کو کھڑا ہونا چاہیے اپنی جگہ پہ کوئی عالم ہے تو اس کو ممبر پر اگر کوئی آپ اس فیلڈ میں ہے تو آپ کو اپنے فیلڈ میں میں اپنے فیلڈ میں میں نے اپنی بار میں یہ بات پوٹ کی ہے کہ جو پروفیشنلی ساؤنڈ وقلہ ہیں ان کو فری آف کاسٹ لیگل ایڈ پروائیڈ کرنے چاہیے کیونکہ ایک اگزیمپل سیٹ یہ دریب لوگ ہیں میں ایک اور بات کرتا ہوں میں ایک اور بات کرتا ہوں بلال بھائی دیکھیں اس وقت نجفی رپورٹ کی بات جسٹس علی باکر نجفی صاحب کی رپورٹ والی بات اس کو رٹ ہوئی اور پبلس سائز کرنے کا آرڈر پاس کیا گیا یہ آپ چودہ قتلوں کی بات کر رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت یہ صرف ان بچیوں یہ بچے یا اس فیملی کے ساتھ ظلم نہیں ہوا یہ اس امپورٹنٹ ادارے کی انٹیگریٹی کے اوپر کوئیسچن مارک آ گیا اور ادارے اور حکمرانوں کو سوچنا چاہی ہے انٹیگریٹی کے لیے اس کو کہتے ہیں کردار کا نفس ہونا تو جب حیائی نہ ہو تو کیا کرنا ہے دیکھیں میری پھر جو مرضی ہو پھر کیا فرق بڑھتا ہے میری مدارش یہ ہے کہ اگر اس وقت پروپر طریقے سے یہ رسپونسیبیلٹی فکس نہ کی گئی کس نے کرنی ہے کرے گا کون جو حکمران بیٹھے ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں کہ جی انصاف کے لیے مجھے ایک مجھے بتائیے کون ہوگا میں بات کرتا ہوں کہ اگر اس وقت عمران خان کو ملک میں پروپر طریقے سے حکومت جو ہے ہینڈ آور کی گئی لیکن ٹویٹوں کی بات نہیں ہے اداروں کو کام کرنا چاہیے ابھی آپ مجھے میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں ابھی سارے کہتے ہیں کہ جی سوو موٹر ایکشن نہیں لیا سپریم کورڈ نے بھئی سپریم کورڈ سوو موٹر ایکشن کیوں لے اداروں کو اپنی اپنی ڈیوٹی اپنی اپنی اور کرنے جوکے نہیں ہیں اس لیے لے دیکھیں میری بات سنیں ابھی ایک طرف تو آپ کی ایف آئی ایر آپ نے درج کر دی کہ جی پولس مقابلہ ہوگا ہے دوسرے طرف آپ نے ایف آئی ایر درج کر دی ناملوم یہ اس سے بڑا بھونڈا مزاق نہیں ہو سکتا دو ایف آئی ایر جو کہ غیر قانونی ہیں غیر قانونی اور ابھی سغرا بی بی کیز ریسائیڈ کیا ہے سیون ججز میں نے سپریم کورڈ پی ایل ڈی سپریم کورڈ فائی نائن فائی کہ آپ دو ایف آئی نہیں کٹیں گے آپ نے ایک ایف آئی ایر کٹیں گے کیا مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ عدالت کے سپریم کورڈ کے ججزوں کو نہیں مانتے دیکھیں اگر مانتے ہوں تو کم از کم یہ دو ایف آئی درج نہ ہوتی کتنی بڑی ستم زریفی ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے صحت پولس مقابلہ ہو گئے تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو بولڈ سٹیپ لیا ہے یہ کھڑے ہونے کا اس بولڈ سٹیپ کا یہ تو عجر قیامت کو ملنا ہے دنیا میں نہیں ملنا دنیا میں بھی ہم سب ان کے ساتھ ہے دوسری بات یہ ہے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ دور حاضر کہ اب میں ان کو رانہ سنہ راجہ سنہ اللہ کو یا راجہ داہر کو مجھے نہیں پتا جی آئی ٹی رپورٹ ابھی آئی نہیں ہے انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر کس طرح کہہ دیا دشان مجرم ہے سب سے بڑا دکھ کی بات پتہ کیا ہے کہ وہ تو چلا گیا اس کی مید کو دہشتگرد ڈیکلیر کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والی بچی اس کی کل دس سال بعد بھی شادی نہیں ہو زکتی کہ دہشتگرد کی بیٹی ہے اس کے پر یہ تانہ لگایا جا رہا ہے بلال بھائی بہت سارے لوگ جن کو دہشتگرد کہہ کے مارا گیا ان کے گھروں میں ان کی بچیوں کی تلاقے آئیں ایک 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 میں آپ سے ایک رہز میں نے کل میں نے ان کے محلے میں ان کی بچیوں سے ان کے گھر والوں سے محلے والوں کی اور وہ سیکڑوں کی تعداد میں تھے اتنی محبت دیکھی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں میں عرض کر رہوں اتنی محبت بات یہ ہے کہ میں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں کیسے سر اللہ صحیح عرض کریں اللہ سے بھی کر رہے ہیں آج پانچ وقت کا ٹائم لیا ہے ہمارے وزیر اعلیٰ نے اور خان صاحب نے کہا اگر یہ نہیں کریں گے ایک بات یاد رکھئے بلال بھائی یہ جو نفرت ہے نا میں آپ کو ایک بات بتاؤ میں چند دن پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پہلے درتے تھے پتہ کس پہ چل نہیں ہے سر واتس اپ پہ لڑیں گے بارش میں لوگ جا کے اس جگہ پہ کھڑے رہے جے آئی ٹی کو ہم نے گواہی دینی ہے ایک شخص جو پڑا ہوا نہیں ہے سنیں ایک شخص جو تعلیم یافتہ نہیں ہے اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے مزدور ہے اس کا موبائل بھی ممکن ہے چار پانچ ہزار والا بھی نہ ہو جس نے یہ فلم بنائی ہے وہ کہتا ہے میں نے بنائی میں کھڑا ہوں خدا کی قسم میں خوف زدہ تھا کوئی سے نہ مار دے لیکن لوگ نکلے ہیں آپ کس سے خوف زدہ تھے انہی سے خوف زدہ تھا ان اداروں سے اداروں سے یا انہی شخص سے تو وہ شخص اداریں ہیں نا میں اس میں فرق سمجھتا ہوں یہ مافیاز جو بنے ہوئے ہیں نا اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں نا پولیس ریفام میں انہیں صرف دو لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب دہشتگردوں کو جنہوں نے مارنا تھا جب وہ خود دہشتگردی کریں تو پھر پولیس ریفام نہیں پھر ریفام کی یہ ضرورت ہے کہ اپنا کام کریں بے گناہ لوگوں کو مت ماریں اور دوسری ایک بات بہت اہم ہے بلال بھائی بہت اہم ہے کہ خدا کے لیے آج جب پانچ بجے جے آئی ٹی ریپورٹ آتی ہے تو وزیر اعلیٰ بتائے قوم کو اور مافی مانگے یہ جن کو دہشتگرد کیا کہ سر مافی مانگ کے یہ واپس چلے جائیں اور مافی مانگ کے ہم سے یہ کہیں کہ آئندہ جب حکومت میں آئے تو تیاری کر کے آئیں کہ یہ مافی مانگے حضور بڑی عدب کے ساتھ جب جے آئی ٹی بنائی تھی چودہ قتلوں پہ ہم ان کے گھر میں گئے تھے اور ایک بچی جس کی ماں کو آنکھ میں گولی ماری تھی میں قسمان کہہ رہا ہوں وہاں پہ ان کے گھر میں پینے کے لیے گلاس نہیں تھا اگر کوئی پانی مانگ لے لیکن انہوں نے تیس تیس لاکھ رویے شباز شریف کا نہیں لیا جو کہ آفر تھا ہماری اس وقت خواہش تھی اور ہم کانٹیکٹ کر رہے تھے کہ شباز شریف صاحب یہاں تشریف لائیں چھوٹی سی گلیوں میں اور یہاں آکے بچیوں کو اپنے گلے لگائیں مافی مانگیں اور ان کے پر شفقت کریں حضور وہاں تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جسٹس یہ ہے کہ یہاں پہ ریزائن کیا جائے اور پھر انصاف ہوگا بلال بھائی ہماری پستی کی وجہ یہی کول آفیل کا تضاد ہے کہ جب ہم آف پوزیشن میں بلکل آفیل تضاد ہے اور یہ بلکل عمام کو میں اس کے کہنے پہ ہر مہینے لاکھوں پہ چیریٹی اس کو دیتا ہوں اس کے کول آفیل میں تضاد ہے میں کہا جاؤں گا بلال بھائی اس سے زیادہ بائی اختیار شخصیت اس وقت اس ملک میں نہیں ہے اور آپ نے ووٹ لیا تھا صاف چلی شفاف چلی تحریک کے انصاف چلی آپ تو انصاف کا نام پہ تحریک چلا رہے تھے آج جب انصاف کرنے کا وقت آیا تو آپ جہاد میں بیانے اگر مادل ٹوم والوں کو انصاف مل جاتا تو آج یہ نہ ہوتا لیکن بلال بھائی ایک منٹھر جائیں لیکن یہ جسٹیفکیشن نہیں ہے اگر مادل ٹوم والوں کو انصاف مل جاتا تو پھر کسی ماں کا بچہ اس طرح قتل نہ ہوتا شباز شریف آج کھڑا ہو کے بڑی باتیں کر رہا ہے پورا دس سالہ دور شباز شریف کا جالی پولیس مقابلوں سے بھرا ہوا ہے جائے جا کے ماں سے پوچھیں ان کے بچے جس طرح نکال نکال کے چہتے ہیں یہاں عورت مری کتنی عورتیں اٹھائی گئیں بچے اٹھائے گئیں جن کا پتہ نہیں ہے آج بڑے انوسینٹ بنتے ہیں شرب آنی چاہیے ان کو قومی اسمبلی پر کھڑے ہو کے یہ باتیں کرتے ہیں میں یہ کہ گناہگار ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ یہ بھی گناہگار ہوں بات یہ ایک ہی علیڈ ہے اگر ایک ہی علیڈ ادا کی قسم اس فیڈر اٹھائیوی بچی کو دیکھ کے ترس آتا ہے لیکن مجھے اب اس سے ترس آتا ہے کہ اس واقعے پر صرف سیاست ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہوتا وہ جو ممبر اسمبلی میں کھڑے ہوگے کہتا ہے جس مقتول کا قاتل ملوم نہ اس کا حکمران قاتل ہوتا کہاں پہ ہیں صرف سیاست ہو رہی ہے میں زبیر بھائی آپ کی طرف آوں گا بڑے ہی عدب کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی سنا کہ قانون اندہ ہوتا ہے آج کیا یہ فتوہ میں اپنی طرف سے جاری کر دوں کیونکہ انصاف بھی عددہ ہی ہوتا ہے بالکل یہی صورت حالے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں نہایت کرخت اور بے درد لب و لہجے کے ساتھ اوفیشلز کی رٹی رٹائی پریس کانفرنسلز اور مجرموں کو بچانے اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے سات سات مرتبہ تہہ درد تہہ بیانات بدلے جا رہے ہیں گزارش یہ کہ یہ رویہ وضاعت خود ان معصوموں کے زخموں پر نمس چھڑکنے اور ان کے زخموں کا تمثل اور مضاق انہانے اور قوم کے ساتھ کھلوار کے مترابب ہے اس رویہ سے جو سب سے بڑا نقطان ہو رہا ہے وہ یہ کہ ریاست سے قوم کا اعتماد ختم ہونے کے علاوہ کوئی اور نتیجہ نہیں برامد ہو رہا اور جو آج کے پروڈرام میں آپ نے بات کی صاحب نے بات کی کہ پچھلی حکومتوں کے بارے میں بھی بار بار یہ بات آ رہی ہے بلکہ سب سے زیادہ پچھلی حکومت کے بارے میں کسی محکمے کے ان جیسے مقابلوں پر سینئر تجزیہ کاروں اور عوامی حلقوں نے شکوک اور تحفظات کا مسلسل اظہار کیا ہے لہٰذا ان مقابلوں کا بھی عادت کیا جائے اور سانے ساہوال کے ہر ہر ذمہ دار اور صفاق اہلکار کو اسی طرح برسرعام عبرتنات بزا دے کر بڑی اچھی بڑی خوبصورت بات ہے زبیر بھائی اب آپ نے مجھے ایک جملے میں نا سینے پہ ہاتھ رکھے اس کا جواب دینا ہے اگر تو میں ان لوگوں کے ساتھ نکلوں گا نا اور لیبرٹی چوک میں جا کے میں محبتیاں جلاؤں گا تو میں محبتی مافیا بن گیا میں محبتی مافیا نہیں بننا چاہتا میں علماء کے ساتھ مافیا بننا چاہتا علماء اکرام دینی لوگ مدرسے کے لوگ سڑکوں پہ کب آئیں گے انصاف مانگنے دیکھیں یہ ایک بات یاد رکھیں آپ نے آپ ہم نے جن جن لوگوں نے جس جس ممبر نے آواز اٹھائی وہ اٹھا رہے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بچوں اور ان مظلوموں کی قربنات ستائیں اب حکومت کا پیچھا کریں گی اب ان کا ٹیسٹ کیس آ چکا ہے کسی کو بھی چین میسر نہیں آ سکتا جو آواز نہیں اٹھائے گا وہ تباہ ہوگا اور ایک بات یاد رکھیں اب وقت آ گیا ہے کون یزیدی حلقے میں جا رہا ہے کون حسینی حلقے میں جا رہا ہے بڑی بڑی صحیح ایک بات پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات تو ادارے نوٹ کریں کیا ادارے مسومن الخطہ ہیں آج اگر ایک گلتی تسلیم کر لیں اگر کیا ہیومن ایرر نہیں ہو سکتا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہیومن ایرر بھی تسلیم کر لیں انسان گلتی کھا سکتا ہے گلتی مانیے ان کا مداعہ کی جئے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بڑاپن اداروں کا یہ ہے آج گلتی مانیں گے نہ یقین کریں پاکستان کی عوام کا ماضی میں ایسا ایک جملہ کہوں گا آج باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاپ جائیں ان بچوں کو گلے سے لگائیں ان کا ماتح چون ہے خدا کی قسم انہیں معافی ہو جائے گی میں آپ کو ایک بات ارد کروں ماضی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں اور اسی ادارے میں تسلیم کیا گلتی ہوئی ہے آج بھی کاش یہاں کوئی اقل مند ہوتا پہلے لمحے ہی کہتا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور میں پھر وہ بات کہا میں شروع میں حساس پہ جا رہا ہوں کہ جو تمہارا انفارمر ہے نا اس کو بھی مندرے اس کو لاغے منارے پاکستان پہ لٹکاؤ تاکہ انفرمیشن کی بنیاد پر ہوا نا کسی نے تو دی ہوگی نا ایک بار یہ کام کر دو تاکہ آئندہ کوئی غلط انفرمیشن نہ دے بھائی جائیں وہ جو فارمر ہوگا نا اس کے گھر میں اور اس کے دفتر کے بعد نا اس وقت بیس ہزار پولیس افسر کھڑا ہوگا اس کو یہ جو قاتل ہیں یہ جو قاتل ہیں ان کی پر سیکیورٹی لگی ہوئی ہے مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں یہ آپ کا صحیح بات ہے جنہوں نے قتل کیا ان پر سیکیورٹی لگی ہوئی آئی شاہ صاحب اور جن کے قتل ہوئے ہیں وہ بارش میں کل رو رہے تھے وہ صرف قتل کو نہیں رو رہے وہ اس چیز کو بھی رو رہے ہیں کہ ہماری لاشوں کو تو معافی دے دو انہیں دہشت گرد رہ سچ کہہ رہے ہیں پندرہ گھنٹے لاشیں سڑک پہ رہی ہیں تو ایف آئی ہوئی ہے پندرہ گھنٹے اگر یہ ایف آئی آر نہیں ہو رہی احتشام کی دشان کے بھائی کی بدیت میں ایف آئی آر نہیں کر رہی مجھے ایک جواب دے جس وقت ممبر چاہے نہ سڑک کو بند کرنا پاکستان کو بند کرنے کی میں بات نہیں کر رہا مجھے معاف اس وقت ممبر کی آواز نہیں اٹھتی وہاں پہ سڑک پہ لوگ نکلتے ہیں اور اپنا حق مانگ کے واپس جاتے ہیں ممبر کہاں نکل رہا ہے ہم اس درنے میں شریک نہیں تھے چونگی امر صدو کے درنے میں دشان کی میت کی تدفین کے درنے میں سارے ممبر کے اور محراب کے لوگ شامل تھے میں ایک بار کہتا ہوں پولیس والے تاہر بھائی پولیس والے اپنے پی ایس او پی آر او کے حلاف فیصلہ نہیں دے سکتے اتنی جرت نہیں ہوتی کہ ہمارے کرائمز کا اس کے بعد ریکارڈ ہے تو یہ ادارے والے اگر اسی نہج پہ رہیں گے کہ اپنے اہلکاروں کو پروٹیکٹ کرنا ہے ایک دفعہ مانگیا ہے غلطی ہوگی ہے کیا ہوگیا ہے یقین کرے پاکستانی عمام ماف کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی لیکن بڑے پان کا مظاہرہ کریں شریعت دیتی ہے اس چیز کی جازہ خون بہا کر سکتا ہے وارث جو ہے بلکل خون بہا کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ وہ مسئول ہے نا اس وقت صوبے کا وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ اپنے اداروں کی اس غلطی پر قوم سے بھی معافی مانگے ان گھرانوں سے بھی معافی مانگے اور صاف شفاف تحقیقہ جی آئی ٹی آئی جی ریپورٹ دیتی ہے تو وزیر قانون کیا کرے وہ دہا یار یہاں پہ دونوں راجے ہمارے پنے ڈال دیئے ادھر چودری چوہان ڈال دیئے خدا کا واسطہ آج مجھے محیر اعلیٰ نے کہا جی آئی ٹی کی ریپورٹ آئے گی قوم سننا چاہتی ہے قوم جاننا چاہتی ہے آپ سے غلطی ہوئی ہے یہاں اسی ادارے نے ایک غلطی کی سرگودہ میں کی تھی سنا اللہ فارغ ہوا تھا سنا اللہ فارغ ہوا تھا تو راجہ مشارت کیوں نہیں فارغ ہو سکتا مجھے ایک چھوٹی سی بات کروں گا بلال بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ مسٹر جیسٹس علی باکر نجفی صاحب نے جب وہ کیا انکوائری تو اس وقوعے کی انکوائری ہائی کورڈ کے جیجز کے تھروں کیوں نہیں کروں بھائی بلکو صحیح بات ہے ٹھیک ہے اس کا آپ کا منڈیٹری لائی کہ پولیس مقابلے کی جوڈیشن انکوائری ہوگی یعنی جنہوں نے مارا وہی انکوائری کر رہے ہیں جن کے خلاف ہیلیگیشن کہ جس ملزم کے خلاف آپ کا الزام ہے اسی کو آپ نے تفتیشی لگا دیا کہ اپنے خلاف انویسٹیگیشن کو کلیکٹ کرو ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے لیکن اس میں کہ یہ ساری عدالتیں ساری انکوائری ہیں اگر اگر ساری ان کے ساتھ مل بھی جائیں تو وہ مالک کائنات کا ایک اپنا نظام ہے اور دو دو لوگ جو ہیں کبھی جنت میں نہیں جائیں گے ایک شرک کرنے والا اور ایک قتل کرنے والا تو بس قیامت کے انتظار کریں پھر فجزاؤہ جہنم خالدن فیار ایک منٹ میں نے یہاں دیکھی ہے قیامت یہاں دیکھی ہے ان لوگوں پہ قیامت جو بے گناہ لوگوں کو پولیس مقابلے میں مارتے تھے سسکیاں لیتے ہوئے کہ خدا کے لیے کس طرح معافی دلوا دو کہ یہ سانس اکڑ جائے سانس بھی نہیں اکڑتی یہ یاد اکڑتی عدلیہ کا نظام لے پیٹھ دیں اگر پولیس ہی قاضی ہے اگر پولیس ہی جج ہے اور دوسری بات یہ عدلیہ کے حوالے سے خدا کا واسطہ جب تمہاری ضرورت ہوتی قومی اکشن پلان میں جب تمہاری سیاست نہیں ہوتی کہتے ہو فوجی عدالتیں ہونی چاہیے جب تمہاری سیاست آ جاتی ہے کہتے ہو فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے جسٹس ساکب نصار صاحب بڑی باتیں کر گئے میں ایک مولوی صاحب کو امامت کے لیے لگاؤں وہ پورے محلے کو روز روٹی کھلائے امامت نہ کرائے تو وہ امام نہیں کھلائے گا ساکب نصار صاحب اس نصار کی اصلاح کرتے تو فوجی عدالتوں کی ضرورت نہ پڑتی مجھے صرف ایک جملہ بات دیکھے شاہ صاحب شاہ صاحب کوئی وقالت والی جملہ نہیں مجھے نہیں نہیں وقالت والی بات چھوڑ دیں مجھے بات آپ وکیل ہے نا آپ قتل دیکھتے ہیں آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ جرائم کی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں انسانیت قتل ہوئی ہے میری آنکھوں میں آنسو اس لیے میرے پاس اس فون میں نا وہ میسیجز محفوظ ہیں جو کسی بڑے افسر نے لکھے پہنچے کہ جناب یہ اس طرح غلط ہے یہ اس طرح اس کی پوپھی چاچیتائی جو ہے وہ بے شرم ہے وہ فلانا دہشت آپ جو مرضی کریں میں نے بچوں کے ساتھ کھڑا ہوں آپ جو مرضی کر لیں ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور میں جب ہم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہم میڈیا ہیں اگر یہ میڈیا آواز نہ اٹھاتا آپ کے اندر جرت نہیں تھی کہ اس معاملے کو آپ انصاف کی دہلیس تک لانے کے لیے تو کیا اس پہ آپ حصہ ڈالنے کے لیے بھی نکلتے یہ شرم اور حیاء مجھے جہاں کرنی ہے وہاں میرے خیال میں سب سے زیادہ ذمہ داری اداروں کی ہے اور پھر اداروں کے سربران کی ہے اور سب سے زیادہ عمران خان صاحب آپ کی ہے موسیقی